اسلام علیکم ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں آسمہ عاصف مردان میں آل کے پی کے لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسییشن کا قیام عمل میں لائے گیا تنظیم کا مقصد پولیو مہم منظم طریقے سے چلانا اور دورانے ڈیوٹی ان کو درپیش مسائل حل کرنا ہے اس سلسلے میں ڈی ایچ او مردان کے آفیس میں ایک میٹنگ منقیت ہوئی جس میں نوشہرات چار صدہ سوابی مالا کنڈ پشاور اور دیگر ازلا سے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کسی دادات میں شرکت کی مردان میں آل کے پی کے لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسیشن کا قیام عمل میں لائے گیا تنظیم کا مقصد پولیو مہم منظم طریقے سے چلانا اور دورانے ڈیوٹی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو درپیش مسائل حل کرنا ہے اس سلسلے میں ڈی ایچ او مردان کے آفیس میں ایک میٹنگ منقیت ہوئی جس میں نوشہرات چار صدہ سوابی مالا کنڈ پشاور اور دیگر ازلا سے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کسی دادات میں شرکت کی اس موقع پر مردان کی صدر میڈم اختر بیوی اور جنرل سیٹی نوشہرہ چمن آرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آل کے پی کے لیڈی کٹ اورکرز ایسوسیشن کا قیام وقی اہم ضرورت تھی ایسوسیشن کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ پولیو مہم کو اور بھی منظم انداز میں چلایا جائے اور دورانے ڈیوٹی لیو کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی جائے ڈیوٹی کرتے تو اس کے پیمنٹ ٹائم پر نہیں ملتے اور کوئی ڈیوٹی کرتے تو اس کا پیمنٹ میں ہمیں نہیں ملتے ایسے اور بہت سے مسائلیں کے اس کے لیے ہم نکلے ہیں اپنے ایسوسیشن بنا لیا مقصد یہی ہے کہ ہمارے کچھ مطالبات تھے کچھ کمیونٹی کے لحاظ سے ہماری بہت ساری مشکلات تھیں جو حل نہیں ہو سکتی تھیں اس کے لیے ہم نے سوچ ہے کہ سب کی تنظیم ہوتی ہے ہر ایک محکمے میں تنظیم ہے پورے پاکستان میں ہے تنظیم بس ہم نے بھی اپنے لیے سوچ ہے کہ ہم اپنی یہ تنظیم بنا دیں لیڈی ہیٹ ورکس کے اہدیدار نے تعاون کیا کہ دیہانی پر ڈی اے چو مردان کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ کیلے علج دویو کے مسائل باہمی مشورے کے ساتھ حل کرنے کا آہد کیا مزلح امرانیوز مردان موسیقی